راجیوں میں بی جے پی کی جیت نے جھارکھنڈ کے رائنطیق دلوں کے کان کھڑے کر دیئے ہیں خاص کر کے جھارکھنڈ مکتی مورشہ اور کانگریس پارٹی کی ان راجیوں میں بی جے پی نے جس طرح سے عدیوازی ووٹوں میں سیندھماری کی ہے اس سے سب سے بڑا خطرہ جھارکھنڈ مکتی مورشہ کو محسوس ہو رہا ہے اس بیچ عدیوازی سنگل ابھیان کے راشتیہ دھکش پورو سانسد سالخن مرموں کا جو بیان آیا ہے وہ اور پریشان کرنے والا ہے جنہیں بھی عدیوازی ووٹ چاہیے وہ سترنا دھرم کورٹ دے اور عدیوازی ووٹ کو لے جائے ایسے میں کیا جھارکھنڈ ودہان سوا چناؤں یا اس سے پہلے پارلیمنٹی الیکشن میں بی جے پی زداؤں کو کھیل سکتی ہے کیا سترنا دھرم کورٹ کے نام پر جھارکھنڈ کے عدیوازیوں کو مولوازیوں کو ایک طرف کیا جا سکتا ہے خطر کو بھابتے ہوئے محمدری حیمن سورین بھی اپنے کارکرموں میں لگتار عدیوازی اور مولوازی سماج کی دوہائی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی یوجنا آپ کی سرکار آپ کے دوار کارکرم کے تحت محمدری حیمن سورین نے ویبین منچوں سے اس بات کی گوشنہ کی ہے کہ جب تک حیمن سورین ہے تب تک عدیوازیوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آخر محمدری حیمن سورین کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے ظاہر سی بات ہے تین راجیوں میں پرچند بہومت نے بی جے پی کے حوصلے بلند کر دیئے ہیں تو ویرودھیوں کے حوصلے پشت کر دیئے ہیں اگلے سال جھارکھن میں ویدھان صبح اور لوگ صبح کا چوناؤں ہے اس سے پہلے اگر جھارکھن مکتی مورچہ کانگریس اور آر جی ڈی اپنے ووٹ کو نہیں بچا پاتی ہے اپنے ووٹ بینک میں صدماری کو نہیں روک پاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ستہ ان کے ہانس سے باہر جا سکتی ہے اس بیج جھارکھن میں ادی واسیوں کے جو مول وشے ہیں جس میں سرنا دھرمکوٹ کا وشے 1932 کا ختیان اسٹھانی نیتی نیوجن نیتی جیسے تمام وشے ابھی تک لمبت ہیں ایسے میں سرکار اگر ان وشےوں پر کوئی ٹھوس نرنے نہیں لیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں ادی واسی سماج اپنے لیے وکلب کی تلاش کر سکتا ہے ان تین راجیوں میں بی جے پی کے جیت کے بعد ادی واسی اور ملواسی سماج کے سامنے ایک وکلب بھی موجود ہے